شاید اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور جو مرین کیس ہے اس کے حوالے سے تازہ ترین آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس میں مسلم کمرشل بینک کے کچھ آفیشلز کو پکڑا بھی گیا اور بھی پتا چلا ہے کہ بینکوں کے بہت سارے جو افسران ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ چنگا کٹاپا چڑھایا گیا ہے شاید صاحب کیا خبر ہے آپ کے پاس جی تینکیو سمی صاحب اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میاں منشا صاحب ہیں ان کو ایف آئی اے نے ایک لیٹر لکھا ہے جی جی لیٹر لکھا ہے مجھے آپ کی آواز بالکل آرہی ہے بولتے رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے پریشان نہ ہو بڑے آدمیوں کا ذکر ہو تو پھر آوازوں میں ڈسٹارشن آتی ہے جی سمی صاحب تو ایف آئی اے کے ڈاکٹر ازوان ہیں جو شوگر کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے میاں منشا صاحب کو جو کہ ایم سی بی کے چیرمین ہیں انہوں نے اس لیٹر میں بڑا سٹرانگ ورڈیڈ وہ لیٹر ہے سمی صاحب اس میں انہوں نے بڑا تنبیہ کی ہے سخت الفاظ میں میاں منشا صاحب کو کہ اگر آپ نے جو شریف فیملی کے خلاف ایک منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے ایف آئی اے میں پچیس سر روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کا وہ کیس ہے انہوں نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ اگر اس میں آپ نے کوئی رکافٹیں ڈالی ہیں جو کہ ایف آئی اے کے بقول بہت سی رکافٹیں ڈالی گئی ہیں بہت سے ایسے گواہان ہیں بہت سے ایسے بینکر ہیں جو ایم سی بی کے ہیں اور انہیں بطور گواہ ایف آئی اے جو ہے وہ شباہ شریف صاحب اور ان کے بیٹے کے خلاف عدالت میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں لیکن ایف آئی اے کے بقول اس میں رکافٹیں ڈال رہے ہیں ایم سی بی کی ٹاپ منیجمنٹ اور اسی سلسلے میں کل اتوار کو انیس سبتمبر کو ان کے ایک بڑے سینئر افیشل تھے مسلم کمیرشل بینک کے جو سوری ہیں آسم سوری آسم سوری بھائی جان کاسم سوری جو ہے وہ سپیکر ہیں آسم سوری صاحب ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اسی چارجز پہ کہ آپ رکافٹیں ڈال رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ازر محمود جو کہ ایف آئی اے سے ہی ریٹائرڈ ہیں گریڈ ٹوئنٹی میں ان کو انہوں نے ان کے وارنٹ گرفتاری لیے ہیں یہ دونوں بندے ایف آئی اے کے بقول رکافٹیں ڈال رہے تھے یہ انڈیو انفلینس اچھا یہاں پہ ایک سیکنڈ رکھیں مجھے یہ بیان کیجئے کہ یہ ان کے پاس ایف آئی اے کے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی یعنی کوئی ای میل ہے کوئی کانورسیشن ہے یا ویسے ہی ڈاکٹر ازوان صاحب کو کہیں سے کوئی اطلاع آگئی کہ جناب یہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہوں نے میاں منچہ کو بھی خط لکھ دیا کیونکہ دیکھیں میاں منچہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ وہ بہت کلوز ہیں شریف خاندان کے یہ مسلم کمرشل بینک جو ان کو ملا یہ بھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں ملا اور اس کے اوپر کچھ کیسز بھی ہیں اے آر وائی کے جو حاجی صاحبان ہے ان کا یہ ایک گلہ بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بسیکلی بہت ساری جو ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی اس وقت تو وہ ایک چیز وہ چل رہی ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی ہے ان کے پاس ایویڈنس ایف آئی اے کے پاس کہ روکا گیا ان کو تحقیقات میں شامل ہونے سے اور بیان نہ دینے سے یا حقائق چھپانے سے جی جی سمجھ صاحب میری ایک تو ڈیریکٹر جو ایف آئی اے کے ڈاکٹر ریزوان ہے ان سے بات بھی ہوئی ہے شام کو اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پاس ڈیجیٹل ایویڈنس ہے میسجز ہیں اور آڈیو میسجز ہیں ان کے پاس کیونکہ انہوں نے دونوں بندوں کا موبائل جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا ہے جو ایف آئی اے کے ازر محمود ہیں اور جو سوری صاحب ہیں ان دونوں کا انہوں نے ڈیٹا ریٹریو کیا ہوا ہے ان کے پاس ایویڈنس ہے اور یہ چیز انہوں نے اپنے لیٹر میں جو لکھا گیا ہے میاں منشا صاحب کو اس میں منشن کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے کہ آپ کے یہ دونوں بندے جو گواہان ہیں ایم سی بی کے شریف فیملی کے اگنسٹ ان کو پریش رائز کر رہے تھے اصل میں جو چھبیس لوگوں کی لسٹ سمی صاحب ایف آئی اے نے جمع کروائی ہے سترہ سپٹمبر کو کوٹ میں کہ یہ چھبیس بینکرز ہیں مختلف بینکرز ہیں ان میں سے تیرہ وہ لوگ ہیں جو ایم سی بی کی ہیں یہ چھبیس لوگوں کی فیرس بیسیکلی ظاہر شریف فیملی کے خلاف وہ گواہی دیں گے کوٹ میں اور ان میں سے چھے نے دے دی ہے باقیوں کی ڈیٹ جو ہے وہ تیرہ تیس سپٹمبر کو پڑی ہے اور یہ ساری تیزی جو ہے ایف آئی اے کی اچانک وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ پچیس سپٹمبر کو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کی پری ایرسٹ بیل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور لاسٹ ہیرنگ میں ایف آئی اے کو کافی ڈانٹ پلائی تھی کوٹ نے کہ آپ نے اتنے مہینے گزر گئے ایف آئی آر درج کرنے کے بعد تو آج تک انویسٹیشن میں آپ نے کیا کیا چاند لائنیں صرف لکھی ہیں آپ نے ابھی تک ایک اور سوال ہے میرا ایک اور سوال ہے میرا یہ جو میاں منشا کو خط لکھا گیا ہے یہ بتائیے کہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ منشا صاحب کو بھی شامل تفشیش کیا جائے گا کیونکہ ابھی پہلے ایک لیٹر لکھا ہے کہ جناب آپ انفلوینس کر رہے ہیں پھر آگے اس کو بڑھانا کیونکہ میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے وڈا کم پہ آگیا ہے یا وڈا کم پہ آڑا ہے تو کیا میرا منشا جو ہیں وہ بھی ایف آئی اے کی کسٹڈی میں جا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے نیب نے انہیں بلایا تھا وہ گئے نیب اور جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں گیا وہاں پر کپ چائے کا میں نے نیب نے مجھے پلایا اور میں واپس آگیا اور اس کے بعد معاملہ ٹائم ٹائم فش تو ابھی کیا لگتے آپ کو ایف آئی اے ان کو کسٹڈی میں کچھ اس طرح کی موو بھی ہو سکتی ہے جی بلکل سمی صاحب اس میں بلکل چانس ہے اس چیز کا کہ جو میاں صاحب ہیں ان کے لیے شاید آگے کا جو آنے وال وقت ہے چاند دن وہ شاید مشکل ثابت ہو سکتے اور شاید وہ اس کیس میں گرفتار بھی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر تین صفوں کا ایف آئی اے نے لکھا ہے اس میں اگر ہم اس کو بغاور جازہ لیں تو دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار دس میں آپ کے بینکوں آپ کے بینکوں میں جلی جو ہیں اکاؤنٹس کھولے گئے شریف فیملی کے لیے رمضان شگر مل میں اس میں اربون اوپے کی ٹرانزیکشن ہوئی لیکن دوہزار آٹھ سے دوہزار دس تک آپ کے بینک نے کوئی ایک ایس ٹی آر بی سٹیٹ بینک کو نہیں بھیجی یعنی سسپیشی ٹرانزیکشن ریپورٹ آپ نے نہیں جنریٹ کی اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے جو اکاؤنٹس جالی اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے تھے آپ کے بینک سے یہ آپ کے نالج میں تھا آپ کی ٹاپ منیجمنٹ کی نالج میں تھا اور شریف فیملی کے پریشر میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بندوں کا پریشرائز کرنا گواہوں کو وہ ثابت ہے ہمارے پاس شواہد ہیں اگر آپ نے ان دو بندوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ ایکشن بھی لیں یہ بھی لکھا ہے اس لیٹر میں کہ یہ سوری صاحب اور عظر محمود کے خلاف آپ ایکشن لیں انڈر انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ اور اگر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو تنبیہ کی ہے میاں صاحب کو کہ آپ فوری طور پر ایک ایمیل لکھیں اپنے بینک کو تمام برانچز کو جن جن کے مطلقہ ہمیں ریکارڈ چاہیے یا جن جن کے لوگ جو ہیں ایویڈنس کوٹ میں پیش ہوں گے اور انہیں آپ آگاہ کریں کہ کوئی بندہ بھی ایف آئیے کی انویسٹیگیشن میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا انہیں نے سیکشن ٹونٹی فائیو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کا حوالہ دیا ہے کہ یہ سیکشن ہر ادارے بانگ کرتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن میں ایف آئیے کو کوپریٹ کرے گا میں شاید آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جب حکومت فیصلہ کر لے حکومتی ادارہ فیصلہ کر لے تو پھر قانون جو ہے نا وہ جو یہ شکیں ویسے سرد خانے میں پڑی ہوتی ہیں لیکن یہ بلکل سر پہ سینگ کی ماند نکل آتی ہیں اور پھر جہاں جہاں جس جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جویں جویں منجی ٹھوکنی ہے تو وہ پھر ویسے ویسے کام ہوتا جاتا ہے میرے کہنے کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ میں کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن ہونے والی ہے یا کوئی زیادتی ہونے والی ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب بھی حکومت یہ فیصلہ کر لے اس کے تحقیقاتی دارے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فلا شخص کو چاہے اس کا قدر کاٹ کتنا بھی ہو کہ اس کو ہم نے کسی چیز میں تفشیش میں شامل کرنا ہے انہوں لمح پانا ہے انہوں پٹھا کرنا ہے تو بھائی اس میں کوئی رکاورد نہیں ہوتی یہ ساری شکے نکل آتی ہیں اور یہ بڑی ویلڈ شکے ہوتی ہیں